بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے گاڑی کے سٹارٹر کے بارے میں سلف سٹارٹر جو ہے نا اس کے آپ کو ریزنز بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا مسائل درپیش آتے ہیں اور کس ہو جو ہاتھ سے وہ گاڑی کا اگنیشن نہیں اٹھا دی بعض اوقات راؤنڈ نہیں لیتی سلف راؤنڈ نہیں لیتا اس کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے اور کس وقت اگر وہ آپ آن دی وے جا رہے ہیں یا ٹیول کر رہے ہیں تو اگر اس میں کیا کیا فالٹ پر سکتے ہیں اور ایسے فالٹ جو آپ خود صحیح کر سکتے ہیں اور کچھ ایسے فالٹ ہیں جو آپ کو فوری طور پر ٹیکنیشن کے پاس ہیں آپ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس میں یہ چیز ہوتے ہیں کہ آپ فرس احوال جس وقت آپ سوٹ اگنیشن کو آپ آن کرتے ہیں آپ کو وارننگ لائٹس پوری جال رہی ہوتی ہیں آپ کے ڈیش بورڈ پہ اور اس کے باوجود سلف راؤنڈ نہیں لے رہا ہوتا نہ انجن کو راؤنڈ دے رہا ہوتا ہے اس میں مین پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھیں اس میں آپ کو ٹیکنیشن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں جہاں سلف لگا فیٹ ہوتا ہے انجن کے اوپر اس کے سلف کے اوپر ایک بوٹل لگے جس کو دیسی لفظوں میں کپی کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک سنگل گریپ لگی ہوتی ہے وہ اکثر وہ گریپ اتر جاتی ہے یا اگر لوزنگ ہو جائے اس میں وہ لوزنگ ہونے کی وجہ سے گریپ اتر جائے تو اس میں سلف جو ہے سٹارٹر وہ آپ کا انجن کو راؤنڈ نہیں دے گا نہ ہی وہ راؤنڈ لے گا تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہے یہ تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں سیکنڈ آج ہے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ بعض اوقات آپ سوچ اگنیشن کو آپ آن کرتے ہیں آن کے اوپر جتنے بھی وارننگ لائٹ ہیں ڈیش بورڈ میں آپ کی وہ بلنگ نہیں کرتے نہ ہی وہ آن ہوتی ہے اس کی بیسک کیا پرابلم ہوتی ہے کیونکہ نہ ہی سلف لے گی گاڑی نہ ہی اس میں کرنٹ آ رہا ہوگا اکثر بیشتر گاڑیوں میں فیوز باکس ہوتے ہیں فیوز باکس کوئی سٹیرنگ کے نیچے ڈیش بورڈ پہ ہوتے ہیں کچھ ایسے فیوز باکس ہوتے ہیں جو بونٹ میں ہوتے ہیں انجن کے ساتھ آگے لگے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی بھی گاڑیاں ہیں جن کے مین فیوز باکس جو ہے وہ انجن کے ساتھ ہے اور عام روٹین کے جو ساؤنڈ سسٹم یا کچھ اس طرح کے نیچے فیوز باکس بھی دیا ہوتا ہے وہاں سے آپ کھول کے اسے کھولیں گے فیوز باکس اور فیوز باکس کے کور پہ پوری انڈکیشن دی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر کونسا فیوز کس چیز کا فیوز ہے اور کونسے نمبر پہ ہے تو اس حوالے سے آپ کو یہ کہیں گے کہ اس کے فیوز جو ہیں جو گاڑی میں انسٹال ہوئے ہیں ان میں آپ سپیار اگر اپنی گاڑی میں رکھیں آپ جس وقت ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا لوکل سیٹے میں کیوں نہ ہو کوئی پتہ نہیں ہوتا مشین دی ہے کس وقت کیا ہو جائے تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ اکثر اور بیشتر لائٹ ہیڈ لائٹ کی فیوز جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے اس وہ بھی پرابلم ہو جاتی ہے آپ فیوز ریپلیس خود کر سکتے ہیں فیوز ریپلیس کر کے اگر ٹیکنیشن کے پاس جائیں گے ایک بہت بڑا ایشو بنا دے گا جو حسب معمول جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو آپ کو جسٹ رہی کہے گا جی کچھ مسئلہ نہیں ہے جی ابھی یہ کر دیتے ہیں آپ کا گاڑی کا فیوز چینج کر دیں گے اور معمولی سے اس کے چارجز لے دیں گے کچھ بہت زیادہ بھی چارج کر لیتے ہیں بہت بڑا برابو گنڈا کر کے اس کے اوپر کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ کا یہ مسئلہ ہو گیا یہ جل گیا سو یہ چیز بہت ضروری تھی آپ کو بتانا دوسری تیسی چیز یہ ہے کہ بعض اوقات جو مین وائر بیٹری سے سلف کو جاری ہوتی ہے اس میں ٹرمینل سے لوزنگ ہو جاتی ہے یا بعض اوقات سلف سے جہاں اس کے بارہ کے بولٹ کے ساتھ وہ فٹ ہوتی ہے وہاں سے بھی لوزنگ ہو جائے یا وہاں سے ٹوٹ جائے تو اس کو کرنٹ نہ آنے کی وجہ سے یہ پرابلم آتی ہے کہ سلف آپ کا کام نہیں کرے گا اس کے لئے وہ اور چیز ہی ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اگر آپ چیک کرنے تو یہ گاڑی کان اور خود بھی کر سکتے چیک لیکن بعض اوقات کچھ پرابلم ایسی ہوتی ہے اور مسائل ہوتے ہیں جو سلف کے اندر کے بھی ہوتے ہیں بیرنگ بھی ہیں اس کے کارون بوش ہوتے ہیں اس میں ایک پیتل کا بوش بھی ہوتے وہ بھی خراب ہوتے ہیں وقت کے ساتھ چلتے چلتے بہت زیادہ مالیج گاڑی چل جاتی ہے تو اس کے ساتھ سلف جب جتنا آپ یوز کرتے ہیں کچھ کمرشل گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ان کا یوز بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے کہ ہر سٹاپ پہ سپلائی کی گاڑیوں ہوتی ہیں فیلڈ ورکنگ کی سپلائی کے لیے سٹاپ پہ رکے گاڑی کو آف کر دیا انجن آف کر دیا پھر دوبارہ انہوں نے سلف لگے بہت زیادہ سلف جو ہے یوز ہوتا ہے وہ کمرشل گاڑیوں میں وہ تو خیر ان کے تمام چیزیں کہہ سکتے ہیں آپ جتنے بھی اس میں لگے میں جرنیٹر ہو یا سلف ہو یا اس طرح کی جتنے بھی یہ لانگ لائف نہیں ہوتی جلدی خراب ہو جاتی ہیں ان کو پھر ریپیئر کروانے پڑتے ہیں لیکن جو پرسنل یوز میں گاڑی ہوتی ہے یہ اتنا زیادہ کام نہیں نکالتے جسٹ کہہ سکتے ہیں کسی وقت لوزنگ کی وجہ سے گریپ اتر گئی یا کوئی نٹ لوز ہو گیا وائر وہاں سے یا وائر بریک ہو گئی یہ مسائل پیچھاتے ہیں اگر بڑا فالٹ ہو جیسے کہ بوش وغیرہ ہو یا کاربان بوشیا بیرنگ تو وہ پھر ڈیفینٹ آپ کو ٹیکنیشن کے پاس جانا پڑے گا بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور سلف آپ کا کام نہیں کر رہا آپ کو زیادہ پتہ نہیں ہے ایک سلف کے اوپر جو میں نے آپ کو بتایا کپی لگی ہوتی ہے نا اس میں سلف کے جو وائر لگی ہوتی ہے اور ایک ارث کی جگہ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اوپر سے ایک نشن سوچ آپ کا کام کرنا چھوڑ جائے تو جسٹ ایک سکروڈ ریور کے ساتھ آپ اس کو سلف سے بھی ڈریکٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں وہ ارث اور مہین کرنٹ والی اتار کو جب آپ ٹچ کریں گے سکروڈ ریور تو وہ نیچے سلف سے بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے گاڑی لیکن یہ امرجنسی کی صورت میں آپ آن دی وے ہیں آپ کی گاڑی کا اگنیشن سوچ کام کرنا چھوڑ گیا ہے تو اس صورت میں یہ آپ کر سکتے ہیں یا اگر نہیں تو دھکے سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر مینوال ٹرانسمیشن گاڑی ہے کیونکہ آٹومیٹک گاڑی تو نہ ممکنے دھکے سے سٹارٹ ہو اس کا کوئی سسٹم بھی نہیں ہوتا اس طرح کا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں پاک ڈیل افیشن کو سبکرائب کریں بیل آئیکان کو پریس کرنا نہ بھولے گا اس طرح کی نئی سی نئی اپ ڈیٹس اور انفرمیٹک ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اپنے دوست سمجھد ملک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی